ہیلو ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ونڈو انسٹال کیسے کی جاتی ہے تو اپنے ونڈو انسٹالیشن اس میں سکھا کہ بوٹیبل یوز بھی کیسے بنائی جاتی ہے اور پھر اس کے بیس پہ آپ ونڈو کیسے کر سکتے ہو یہ چیزیں ہم یہاں پہ سیکھ چکے ہیں پر رہ گا ہے یہاں پہ ایکٹویشن تو اب ونڈو جو آپ انسٹال کرتے ہیں وہ ایکٹویٹ کیسے ہوتے ہیں اگر ایکٹیویٹ نہیں کرو گے تو ظاہر بات کچھ چیزیں آپ یوز نہیں کر سکتے لائک رائٹ کلک کروں گا اور ہم پرسنلائز پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اوپر ہمارے پاس یہاں پر ایک میسیج اور وارنگ آ رہا ہوگا you need to activate windows before you can پرسنلائز your pc تو اب ہمیں یہاں پر ونڈو کو ایکٹیو کرنا ہوگا اس کے بیس پر ہم پر پرسنلائزیشن کی آپشنز کو یوز کر سکتے تو یہ ہمارے ونڈو کو یا اپریٹنگ سسٹم کو لیمیٹیڈ بنا رہا ہے اس وقت میں ونڈو 10 انسٹال کر چکا ہوں اب اس ونڈو کو مجھے activate کرنا ہے تو اوپن کر لو کوئی بھی براوزر آپ کے کمپیٹر میں جو بھی براوزر ہے جیسے کہ میرے کمپیٹر میں اس وقت یہاں پر مائکروسوفٹ ایج آ رہا تو میں مائکروسوفٹ ایج پر کلک کروں گا اور اسے اوپن کریں گے اس وقت میں virtual box use کر رہا ہوں تو virtual box کیا ہے آپ کو نیکس لیکچر میں پڑھایا جائے گا بہت ہی مزے کا ہے جس کے بیس پہ آپ کمپیٹر کے انسائیڈ multiple windows use کر سکتے ہو تو ہم یہاں پہ کلک کر کے اور سرچ کریں گے میرا ونڈو کون سا تھا تو آپ کو گے ہمارا جو ونڈو ہے وہ 10 ہے تو 10 کو ہم نے active کرنا ہے تو میں یہاں پہ سرچ کروں گا ونڈو 10 اور پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے activation code activation code نہیں text ہم لکھیں گے تو میں نے یہاں پہ سرچ کر لیا ونڈو 10 activation text اور کچھ دیر میں ہمیں یہاں پہ text مل جائے گا ونڈو 10 کے activation جو text ہے وہ ہمیں مل جائے گا تو github یہاں پہ ہوتا ہے اور github website ہمیں کہہ رہا ہے ونڈو 10 activation batch file آپ اس پہ کلک کر لو اب جیسی ہم اس file پہ کلک کریں گے تو net پہ depend کرتا net اگر slow ہوگا تو slow loading ہوگی net اگر fast ہوگا تو fast loading تو ہمیں یہاں پہ file مل چکا ہے at the right eco off سے start ہوتا ہے اور یہ ختم ہوگا کہاں پہ یہاں پہ bottom میں آپ کو یہ last line مل جاتا ہے اس کے base پہ یہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ top سے اسے start کرنا ہے اور copy کرنا ہے ہمیں یہاں پہ top سے اسے copy کرنا ہے at the right eco سے اور پھر scroll کریں گے یہاں تک یہ پورا file میں جو بھی text تھا وہ سارا select کرنا ہے right click کرنا ہے پھر یہاں سے copy کریں گے تو یہ text میں نے یہاں پہ copy کر لیا window کو active کرنے کا ایک طریقہ یہی ہوگا تو ایک طریقہ میں اور بتاؤں گا فلال ہم یہاں پہ ایک file بنائیں گے batch نام کا تو اس کے لئے ہمیں open کرنا ہوگا notepad کو تو ہم یہاں پہ click کر کے notepad سرچ کریں گے تو میں یہاں پہ notepad سرچ کر لیتا ہوں اور notepad کو ہم نے open کرنا ہے اور اس کی inside جو بھی text ہم نے copy کیا تھا وہ یہاں پہ paste کر لو اب paste کرنے کے بعد ہمیں file پہ click کرنا ہے مطلب file کو save کرنا ہے پر extension ہم change کریں گے extension کیا ہوتا ہے پچھلے lectures میں آپ کو پڑھایا گیا تو فلال ہم یہاں سے اسے location دے رہے ہوں گے تو میں desktop location choose کروں گا save as type یہاں پہ click کر کے ہم نے all files choose کرنا ہے اور یہاں پہ extension کے ساتھ file کا نام دیں گے تو میں یہاں پہ لکوں گا activate or dot b80 b80 کے base پہ ہم base files بنا رہے ہوتے اور اس file کو ہم save کرتے ہیں یہاں پہ click کرنے سے کیا کیا ہم یہاں پہ گئے browser کی طرف اور یہاں پہ ہم نے search کر لیا window 10 activation text یہ text ہمیں ملا یہ text ہم نے select کر کے copy کر لیا جہاں تک text ہوں سارا copy کر لیا copy کرنے کے بعد ہم نے notepad کی inside اسے paste کر لیا paste کرنے کے بعد file پہ click کر کے ہم نے save پہ click کر لیا اور اس کے بعد location دیکھ کے یہاں سے choose کرنا تھا all files file کا نام کچھ بھی رکھ لو تو آپ کے سامنے یہ file آ جائے گا اب اس file پہ آپ کو right click کرنا ہوگا run as administrator کے base پہ اسے ہم نے run کرنا ہے تھوڑا سا ہم نے wait کرنا ہے یہ آپ کو yes کا command دے دے گا تو آپ yes پہ click کر لو click کرنے کے بعد یہاں پہ activation start ہو چکا ہے اور کچھ دیر میں یہ ہمارا جو window ہے وہ activate کر لے گا تو کچھ windows میں یہاں پہ بھی activation آ رہا ہوتا ہے activate your window وہ بھی آپ اس کے base پہ ختم کر سکتے وہ text یا جو بھی activation ہوتی ہے وہ اس کے base پہ آپ solve کر سکتے ہو تو window 10 activation اس میں time تو لگے گا ضرور پر ہم اس کے لئے wait کریں گے تھوڑا سا تاکہ یہ process یہاں پہ complete ہو جائے net سے connected آپ کو ہونا ہے تو یہ net سے کچھ files کے base پہ آپ کا جو window ہے وہ activate کر لیتا ہے تو یہ server کے ساتھ communication کر رہا تو net کے ساتھ آپ نے خود کو connect کرنا ہے بغیر net کے یہ کام نہیں کرے گا تو net کے ساتھ connected رہو اور اس کے بعد file میں جو بھی text وغیر آتا وہ copy paste کر لو dot vat کے base پہ save کر لو rightly run as administrator اور یہ file run ہو جائے گا پھر اس کے لئے اپنے توڑا سا wait کرنا ہے 5 minute لگ سکتے 10 minute لگ سکتے اس کے بعد آپ کا window activate ہو جائے گا تو پہلا طریقہ یہ تھا جس کے base پہ آپ window کو activate کر سکتے ہو دوسرا طریقہ ہوگا آپ یہاں پہ واپس browser open کر لیں اور یہاں پہ آپ کو search کرنا ہوگا KMSPi کو اور KMSPi کو ایک software ہوتا ہے اسی software کو آپ download install کروگے اور اس کو اپنے simple اپنے computer میں run کرنا ہے تو یہ software ہوگا اس کے base پہ آپ office کو بھی activate کر سکتے ہو window کو بھی activate کر سکتے ہو تو اس software بالکل یہاں پہ free ہوگا تو آپ اس پہ click کر لو اسے download کر لو install کر لو run کر لو اس کے base پہ بھی آپ کا جو window ہوگا وہ activate ہو جائے گا تو ان دو طریقوں کے base پہ آپ اپنے window کو activate کر سکتے ہو اور بھی طریقے ہوتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ MS Office کے installation والی ویڈیو دیکھی تو اس کے base پہ بھی یہاں پہ میں نے ایک activator بتایا ہے اس کے base پہ بھی آپ اپنے computer کے inside جو operating system ہوتی ہے اسے activate کر سکتے ہو تو ان طریقوں کے base پہ آپ اپنے window کو active کر سکتے ہو تو سمجھا چکا window کو activate کیا جاتا بہت ایزی ہے سمجھا چکا